احوال ہے ایسا ہی لگاتار ہمارا امداد پہ ہوتا ہے انحسار ہمارا آئے یہاں پہ جب بھی معاشی تجربہ کار جینا ہوا ہے اور بھی دشوار ہمارا دوستی تو یہی بتا رہی کہ آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی آنکو سمتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا بات ہے آج تو سر ماشاءاللہ آج تے تو اندچانڈے بے چنالہ کوڑ پایا نہیں مگر آپ دیکھیں کیا زبردست کوڑ پہنا ہوئے انہوں نے اپنے مضبوط کوڑ پایا شوت باڈنگا کھانیاں دی یار یہ فیشن ہوتا ہے یار آپ تیاریاں دیکھیں اس کی اور آپ ادھر بھی دیکھیں آج تو وہ بھی بہت تیار ہوئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھوڑی فل تیار ہوکے بھی آدھے جاوے نا تے انڈ دے ہی کہہ رہے ہیں دی کیا فائدہ میک اپ کرنے کا روٹی تو ملی نہیں میں کہاں دی میں ائرپورٹ پہ جی ایم لگی ہوئی ہوں اچھا میں ایک باری چوری جا کے بھی کہتے ہیں جازہ نہیں ہے ٹیرہ نہیں ہے ہوا میں چیک کر دی لیجے پھر بلاتے ہیں اپنے آج کے مہمان کو خاص طور پر ہماری دعوت پر کراچی تشریف لائے ہیں بڑی مشکل سے ہاتھ لگے ابھی ریسنٹلی نیٹ فلک سیریز کراؤن کے اندر اپیئر ہوئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کی انڈسٹری کے اندر بھی اپنا کھاتا کھول دیا پاکستان میں تو پہلے ہی سوپرسٹار ہوتے ہیں اب بات وہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے The One and Only جناب حمایوں سعید Welcome to the show sir بڑی اچھا لگتا ہے جب آہا پاتے ہیں جی thank you بہت بہت شکریہ مغلوں کی شاہی تاریخ میں ایک شہنشاہ صدیوں پہلے گزرا ہے نام تھا اس کا ناصر لیکن وہ جس نام سے آج بھی جانا جاتا ہے وہ ہے نام حمایوں پاکستان کی ٹی وی اور فلمی تاریخ میں اس جیسا ایک حمایوں آج ہمارے سامنے ہے اپنے کام کی تعریفیں جب سنتا ہے تو لڑکیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر شرماتا ہے ہائی ہائی کہ گانے والوں کو یہ اتنا سمجھاتی ہے ہائی 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 جو بھی جی چاہے جی بڑ کے کھاتی ہے کھاتی ہے رحما اتنی اچھی کھکنگ کرتی ہے کیا سر بریانی بھی بنائے تو وہ کھچڑی بن جاتی ہے ہائی 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 کیا بھال ہے کیا حال چالیں سارا آپ کے میں ٹھیک ہوں آج کوئی ساتھ ہے نہیں کرسی آپ نے کہا آپ بڑے ہو گئے ہیں میں نے کہا ایسی دوسرا صوفہ رکھ دے لٹا رکھ کے باجن گئے بہت اب آگے نکل چکے ہوئے اس لئے آپ کو اکیلے منیج کرنا پڑے گا سارا یہ بتائیں جب آپ دیکھتے تھے سراؤن سیریز کیونکہ پانچ پاس دنوں سے پہلے بڑے مشہور اس کے پہلے چار سیزن اور جیسا میں نے کہا تھا کہ نیٹ فلکس کی سب سے ایکسپنسیو سیریز ہے آج تک کی ہے تو جب ہی کوئی پہلا دوسرا سیزن آپ نے دیکھنا شروع کیا تھا تو کبھی آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ کہ میں بھی اندر کہیں ہوں گا نہیں بڑکل نہیں ہے جب مجھے یہ آفر آئی مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں کبھی اس کے پانچ پہ سیزن میں ہوں گا یقین تو آپ کو جاکر میں آنے کیا بنی تھا یقین مجھے کسی چیز کا نہیں ہوتا بس میں کوشش کرتا رہتا کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں مگر یہ آفر جب ہوئی تو کیا آپ کو پہلی بار عجیب سا لگا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں لگا کہ میں نے کہا میں نے جب کیریکٹر سنا ڈاکٹر حسنات کا تو میں اس پر ایکسائٹیڈ ہو گئے کیونکہ ہم نے بہت سنا کہ دائنہ کو اگر کسی سے پیار ہوا تھا وہ ڈاکٹر حسنات تھا اس لئے زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو یہ کیریکٹر ملا لیکن کیریکٹر بھی ملا نہیں تھا یہ اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کو آفر ہوتی ہے تو اس میں وہ اکیلے مجھے نہیں ہوئی وہ کوئی آٹھ دس لوگوں کو ہی ان آٹھ دس لوگوں کی آوڈیشنز ہوتے ہیں انہوں نے مجھے ایک سین بھیجا اس کا میں نے آوڈیشن ریکارڈ کر کے بھیجا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب تم ٹاپ تھری میں آگئے ہم تمہیں دوسرا سین دیتے ہیں اب تم وہ کر کے بھیجو میں نے وہ سین کر کے بھیجا اور مجھے کووٹ تھا میں ایک سو تین بخوار بھی تھا کہ لگتا ہے اسی لیے میں سہ ہی کر گیا ہوں وہ واسے بہنے کبھی آگے اب کہا کہ ان سے کہیں کہ میرا ایک دوست رائٹر ایک اپیسوڈ لگوالو میں نے ایک چلی واسے کو جو میرے وہاں ڈریکٹر تھے ان سے ملایا انہوں نے مجھے جب میں اب ملا پریمیر پر تو انہوں نے پوچھایا وہ بندہ بہت انٹیلیجنٹ تھا جو ساتھ بیٹھا تھا سڑو مرو جو تمہارا جو رائٹر ہو تو اس سے تمہیں مجھے واپس ملانا ہے اور وہ بندہ گوڑا تھا ہم نے کوئی چیز ڈسکس کی ہے تو جو ہم اس وقت کر رہے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار واپس اس سے ملو اور یہ ہماری ریسپیکٹر سر ہمارے ملک کی ریسپیکٹر کہ آپ وہاں جا کے کام کریں مگر جو چیز مجھے انٹرسنگ لگی کہ آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے آپ کو سیدھا ایک تو آفر بھی کی اور اس کے بعد سیلیکٹ نہیں کیا مطلب پہلے دس تھے دس میں سے تین رہ گئے باقی تین کے بعد پھر دوبارہ ایک ریس بھاگنی بڑی اور اس کے بعد جا کے آپ کا مجھے بتایا یہی جاتا تھا کہ ابھی تک پکانی ہوا آپ ان کو اچھے لگے ہو لیکن ساتھ کوئی دو لوگ اور بھی اچھے لگیں تو اب جو سین بھیجنے لگے ہیں وہ ہے رومانٹک اوہو اوہو دیتے تو اسی باہو بھلی جے اگر نہیں ہے ایسے انہوں نے ایک فل ٹاوس پھینکی آپ کو مجھے لگتا ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ رومانٹک سین پھینک دیا ہاں بس وہ جب وہ آیا تو میں نے جب وہ کر کے بھیجا تو پھر پھر انہوں نے کہا کہ نئے جی نہیں اب یہ بات نہیں اور کہیں بن رہی باقی دو نام بھی پاکستان سے ہی تھے میں نے جو سنا تھا وہ دو انڈیا سے تھے باقی تین چار پاکستان سے تھے اچھا تو مجھے پتا نہیں کہ وہ کون ام شور وہ کوئی ساؤد ایجین ہوں گے جن کا وہ کر رہے ہوں گے اس وقت اور اس کے بعد آپ جب گئے وہاں پہ تو محول کیسا لگا آپ کو کیونکہ بالکل ہی پہلی بار ایک ڈیفرنٹ انوائیمنٹ ہے اور وہ بھی اتنی ہائی اینڈ انوائیمنٹ ہے یہ بھی نہیں کوئی عام آپ کہیں کہ کوئی سار پہلی باراں کیسی ہونا وینٹی نہیں وہاں کی وینٹی بہت اچھی تھی یہاں سے یہاں دیکھیں میں یہاں پہ کام کرتا ہوں یہاں پہ اپنی پروڈکشن ہوتی ہے اپنے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کمفرٹ زون ہے میرا آپ کو پتہ ہی ہے سارے دوست ڈریکٹر بھی دوست رائٹر بھی دوست ساتھ کام کرنے والے بھی دوست تو ایک الگ کمفرٹ زون ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اب سب لوگ نئے تھے اوپر سے گھورے میں بڑا ایک اردو میڈیم ٹائپ بندہ ہوں تو میں گھبرایا وہ تو تھا نرویس تھا لیکن خیر میں اپنے کام پہ بھی نرویس ہوتا ہوں چاہے میں جتنا کمفٹبل ہوں میں نرویس تھا تو میں نے جو لڑکی تھی جو میرے سے پہلی بار ملی چھے فٹ تین انچ کی تھی یہ وہ جو خاتون ڈائنا بنی ہے ہاں جو ڈائنا بنی ہے شیس سکس فیٹ تھری انچ یہ تین آئیٹون کی تو کہتی ہے کہ تمہیں نرویس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب لوگوں کو تم پسند آئے ہو تو تم کیوں نرویس ہو رہے ہو تو میں نے کہا چلو مجھے شاید کمفٹبل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے میں نے اس کو کہا بھی تم مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہو لیکن اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوئی لڑکی نے کہا تھا نا ابھی جب یہ جب ڈراؤن نکل گیا اور اس کے بعد اس لڑکی کا انٹرویو آیا تو اس نے کافی بلکل بڑی انہوں نے تعریفیں کی کافی تعریفیں کی تو میں نے کہا نہیں پھر سچی کہہ رہی ہوگی نہیں مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے جاتے ہی ان کو یہ بتا دیا کہ میں نرویس ہوں یعنی کہ آپ نے جاتے ہی ہتھیار پھینک دیئے تھے میں نے پہلی پھینک دیئے تھے یا سر کلم ہوگا یا اگلا گلے لگا لے گا تو انہوں نے گلے لگا لیا گلے لگا لیا ایک ایکٹر اندھا جڑا کہہ دیئے تھے سچی بول دیتا ہے میں نرویس ہوں وہاں سے پہ ستا جاگے انڈیا کہہ دیئے شاروخ خان دا رول میں کرانگا لگا 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 آپ نے یہ فبر بڑیر سے چھپائے بھی رکھی ہے ہم نے دیکھا بہت سے انٹرویو میں وہ سب سے زیادہ مشکل کام تھا لوگ آپ سے پوچھتے تھے وہ منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے کچھ نہیں بولنا کچھ نہیں بولنا آگے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کرانگ میں سنے آپ میں چھپیوں شکل دے کر آتا تھا آپ کا ایک بی بی سی کا انٹرویو تھا جو کہ پندرہ منٹ کا تھا جس کے اندر انہوں نے تیرہ منٹ آپ صرف اس کے بارے میں پوچھا تھا ہاں وہ حالی کہ میں لندن جاؤں گا کی پرموشن کر رہا تھا ہاں مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہے میں صرف آپ یہ کرانگ کے بارے میں بتائیے ہاں انہوں نے کرانگ کی بارے میں بارہ تیرہ منٹ ٹیکل کرتے رہے تھے کہ ہاں میں گماہ پھر آکے کچھ نہ کچھ بتاتے رہا خیر اس میں یہ تو پتا چل گیا تھا کہ میں ہوں کرانگ میں مگر پھر بھی آپ نے اپنے موہ سے نہیں مانا ہاں میں نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ میں نے کچھ سیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اسی طرح کی باتیں جو میں ابھی کر رہا ہوں تو ویسے یہ جو خاتون نکتہ ان کا نام بہتنا مشکل ہے مجھے یاد ہی نہیں رہتا ہے الیزبت ڈبیکی ڈبیکی میں ڈبیچکی بولتا ہوں دبچکی بھی بولتے ہیں بکہ آسٹریلین نام ہے الیزبت جو ہیں آپ نے ان کو کوئی دعوت دی پاکستان آنے کی کہ آپ بھی آپ نے کوئی اپنا کام دکھایا اس کو میں نے وہ پنجاب نہیں جاؤں گے کہ گانے دکھائے تھے اچھا آپ اس پر یہ ظلم کرتے رہیں اس کو بہت پنجاب نہیں جاؤں گے کہ گانے اس کو بہت مزا آیا دیکھ کے اچھا تو آپ نے کوئی کہا میرے پاس مطلب ٹریلر بغیرہ اتنا فون میں دکھا دیا تو اس کو بہت مزیدار لگ رہا تھا یہ تو بہت مشکل کام ہے اچھا تو آپ نے سے کہا نہیں کہا یہ واقعی مشکل کام ہے گانوں گولہ تو واقعی مشکل کام ہے تمہاری نے پسینے نکلا میرے تو بیسے نکل جاتے ہیں بگر آپ تو خیر محاصل ہو چکے مگر آپ نے ان کو دعوت وغیرہ نہیں دی کہ آپ آئیں میں آپ کو پاکستان میں نے اس سے کہا بلکہ وہ خود بہت انٹریسٹ تھے کہ مجھے پاکستان آنا ہے اچھا اس کو بہت انٹریسٹ ہے پاکستان آنے پر بڑی کیوریس ہے وہ سپیشلی ہمارے ناردن ایریاز جانا چاہتی اچھا اور یہ کہ ڈائنہ بھی آئی تھی ایک وقت پر پاکستان وہ بھی آئی تھی میں نے اس کو بولا کہ آجا اللہات ہمارے ماشاءاللہ بیسے ہیں کہ انہیں کہا ہمارے دو تین بندے باہر گیم ہیں وہ واپس آجائیں پھر ہم آپ کو دو تین بندے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کب بلا ہوگے انہوں نے دیلچو سوچا کر بھی نان تھا ڈس سکتوں دیمہ پھلا لانا یعنی وہ بھی اکیلی نہیں آئی گی اس کا بورڈ فرنڈ ہے وہ آئے ابھی آ رہا ہے چلو انہوں نے اسی ہے یہاں نے کہاں دے لیا ہے سرچی یہ کوئنسیٹنسی تھا کہ لندن نہیں جاؤں گا کے بعد آپ ڈریکٹ لندن ہی چلے گئے بھائی ایس والے ایسلا بہت تو سوچ گیا ہے انہوں نے یہ دیکھی تھی آپ کی یہ موی کہ لندن نہیں جاؤں گا نہیں یہ تو بات میں یہ یہ نہیں دیکھی تھی پنجاب نہیں جاؤں گی کچھ scenes بگرہ دیکھے تھی انہوں نے کیا بات لندن نہیں جاؤں گا نہیں انہوں نے دیکھی ہوگا اوڈیشن کے بعد انہوں نے منگوائے تھے کچھ clips موائیو ریسنٹلی شان سر نے آپ کے فلم پہ کومنٹ کیا ادھر نہیں جاؤں گی ادھر نہیں جاؤں گی اسے نکلیں گے تب ہی ہماری فلم انڈرسٹری پروسپر کرے گی جس کے ریپلائے میں آپ نے کہا کہ ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے اور ضرار فلم بھی دیکھنے جائیں گے لیکن میرے اس ٹویٹ کا مطلب یہ تھا مجھے اس دن شان کی فلم کے لئے ٹویٹ کرنا تھا مجھے ٹچ بٹن کے لئے بھی کرنا تھا تو میں کرنہی والا تھا کہ وہ میرے کسی نے مجھے بھیجی کہ شان نے اس طرح بولا ہے تو میں نے کہا یہ تو بہت چی بات ہے اگر یہ مزاق کیا تو میں نے بھی مزاق کے اندر اور میں نے بات انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مزاق کیا تھا میں نے بات میں کہا تھا لیکن ہوتا کہے بات ان کو وہ سیریز بات کر رہے تھے وہ مجھے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ رومانٹک فلموں کے علاوہ بھی میں کسی اور جانرہ پر بھی فلم بناوں مطلب کہ ایکشن فلم بناوں یا کہ میں سیریس فلم بناوں یا میں میرے پاس تمہوں کا جو ڈراما ہے نا اس طرح کی ایک فلم بھی بنا دوں وہ سکتا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے جو یہ بات ہے کہ ادھر نہیں جاؤں گا ادھر نہیں جاؤں گا جیسی فلموں سے نکلنا چاہیے تو وہ ایک مزاکن کا تھا تو میں نے مزاک میں ہی جواب دے دیا آپ اچھے فنکار ہیں اور ہر کام آپ کر سکتے ہیں لگ میرے بننے سے جو صرف ایک طرح کا کام کر سکتا نا وہ دس سال سے پھر ہمارے پاس ہی رہتا ہے گل سے گل سار چلنا جائے کہیں آٹھکانے اکل نہ جائے کہیں وہ کھڑا ہو گیا کم آکس کے تیر اُلٹا ہی چلنا جائے کہیں جو تیرا جانسار ساتھی ہے پارٹی ہی بتل نہ جائے کہیں ہائے ہائے آ